مونسون بارشوں کا پانچوان دھواندار سپیل ملک کے مختلف علاقوں میں بارش کی جھڑی لگ گئی پنجاب خیبر بختونخواہ اور سن میں بادن برس پڑے اسلامباد کے مختلف علاقوں میں کہیں بوند آبادی کہیں موسطلہ دھار بارش شہر قائد میں ملیر ایف بی ایریا گلچنے صدر میں غم چھم نصیر آباد جعفر آباد اور شردات کوٹ مردان جیکب آباد جعفر آباد واجنپور اور حب میں تیز آندھی کے ساتھ تیز بارش نشیبی علاقے زیرے آب قلات میں بارش کے باعث ندی نالوں میں تغیانی کہوٹا میں برساتی نالے میں پانچ بچے بہ گئے ایک بچی ڈوب گئی چار کو بچا لیا گیا آباد میں لینڈ سلائڈنگ کے باعث تھنڈیانی روٹ پر سیاہوں کی گاڑی فس گئی دو افراد کو ریسکیو کر دیا گیا مشنوی کے ذریعے ملوے کو ہٹا دیا گیا پیر محل میں کرنٹ لگنے سے تین افراد جعب محاگ جب کے تین سخت میں کراچی میں بارش کے بعد بجلی کی آنکھ مچولی شہر قائد کے ایک سو پچپن فیڈر سٹرپ مختلف علاقے بجلی سے محروم شادمان ٹاؤن ماری پور کیماری احسن آباد بن قاسم گلستان جوہر لیخت آباد میں بجلی کی فرامی موت تل پاپوشٹ اگر قاظم آباد قرنگی لانڈھی شاہ فیصل کالونی سرجانی ملیر گڈاب جیکب لائنز بلدیا قائد آباد کے علاقوں میں بھی بجلی کی بندش قسمہ کالونی غریب آباد سائٹ میٹروول بھی متاثر قومی اسمبلی کا ہنگامہ خیز اجلاس آج سے شروع ہوگا 49 پی ٹی آئے ارکان اسمبلی ایریکشن کمیشن کے نوٹفیکیشن کے بعد ایوان میں انٹری ڈالیں گے حکومت کا پی ٹی آئے کو ٹاف ٹائم دینے کا فیصلہ مختلف قانونی مصابد پیش کرنے پر غور اپوزیشن کی ممکنہ ہنگامہ رائیس انیمٹنے کے لیے حکومتی حکمت عملی پالیمانی پانچوں کے اجلاس میں تحقی جائے گی کسی کو حق نہیں عدالتی فیصلے پر قتل کا فتفہ جاری کرے وزیر قانون آزم نظیر تارڈر کا سخت پیغام پریس کانفرنس میں کہا دھمکیوں پر کسی بھی قسم کا سمجھوتا نہیں ہوگا ریاست کسی کو یہ اجازت نہیں دے گی جو موں میں آئے بول دے ریاست کے اندر ریاست بنانے اور فتوے دینے کے کلچر کی ہم سب کو مصامت کرنی چاہیے قانون ہاتھ میں لینے والوں سے سختی سے نمٹا جائے گا وزیر دفاع خاجہ سے بولے ریاست قتل کی دھمکیوں اور فتووں کا جواب دے گی فاقی وزیر اطلاعات اتاولہ تارڈر بولے حکومہ چیف جسس پاکستان کے خلاف نفرت پھیلانے والوں کے خلاف دیوار بنے گی سٹیٹ بینک کا شرعہ سود ایک فیصد کم کرنے کا اعلان شرعہ سود ساڑھے بیس فیصد سے کم ہو کر ساڑھے انیس فیصد ہو گئی مانیٹری پالیسی کمیٹی اجلاس کے بعد گورنر سٹیٹ بینک جمیل احمد نے بتایا مہنگائی کی شرعہ 38 فیصد کی بلند سطح سے نیچے آئی ہے جبکہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں نمائی کمی ہوئی ہے ملکی معیشت بہتری کی جانب گامزن ہے تین ماہ بعد ستمبر میں نئی مانیٹری پالیسی کا اعلان کیا جائے گا ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ اس سال ہمارا کافی کم ہوا ہے اس سال اس کا نمبر صرف ستر کروڑ ڈالر ہے اس میں مسلسل بہتری آ رہی ہے سٹیٹ بینک کے ذرے مبادلہ کے زخائر میں بھی بہتری آئی ہے مواشی ٹریک پر امدہ کارکردگی فیش نے پاکستان کی ریٹنگ بہتر کر کے ٹیپل سی پلاس کر دی ہیلامی کے مطابق پاکستان کی ریٹنگ سات ماہ کے بعد بہتر کی گئی ہے اس سے پہلے دسمبر دونسہ تئیس سے پاکستان کی ریٹنگ ٹیپل سی تھی درجہ بندی میں بہتری کی وجہ آئی ایم ایف کا نیا قرص پروگرام ہے کریڈٹ ریٹنگ بہتری سے پاکستان کا عالمی مارکیٹ میں اعتماد بہال ہوگا عالمی مالیاتی ادارے کرس دینے میں پاکستان پر اعتماد کریں گے اور عالمی مارکیٹ بانڈز کا اجراہ بہتر ہو سکے گا پاکستان کی ریٹنگ ٹیپل سی پلس ہونا درست موشی پالیسی کا اعتراف ہے مزیراعظم شہبہ شریک پافیچ کی طرف سے پاکستان کی ریٹنگ ٹیپل سی پلس کرنے کا خیر مقدم مزیراعظم شہبہ شریک پاکستان کی موشی بہتری اور سرگرمیوں میں مزید اضافہ ہوگا مزیراعظم شہبہ شریک پیچ ریٹنگ ہماری کارکردگی کا نتیجہ ہے پیچ کے ساتھ تفصیلی بات چیت ہوئی ہے ہمیں یہ آئی ایم ایف پروگرام آخری کرنا ہے کرنٹ اکاونٹ خسارے میں کمی سے روپے کی قدر مستحکم ہوئی ہے جماعت اسلامی کا مہنگائی اور مہنگی بجلی کے خلاف راول پنڈی میں دھرنا پانچ پہ روز میں داخل حکومتی کمیٹی کے ساتھ مذاکرات کا دوسرا دعا راج ہونے کا امکان جب تک مطالبات پورے نہیں ہوں گے ہم کہیں نہیں جائیں گے حافظ نعیم و رحمان کا دو ٹوک اعلان دھرنے کے شرکہ سے بولے حکومت کے پاس ہمارے مطالبات ماننے کے زبا کوئی آپشن نہیں پوچھ سکتا ہے میں ملک بھر کے شہریوں سے بجلی بلدہ نہ کرنے کا اعلان کر دوں جس مسئلے کے لیے ہم نکلے ہیں یہ پاکستان کے ہر گھر کا مسئلہ ہے پاکستان میں لوگوں کی تنخواہوں سے زیادہ ان کا بجلی کا بلدہ رہا ہے اور یہ دھرنا پاکستان کی ارفرد کی امید بن چکا ہے پیچھے رہنما یاسمین راشد کی طبیعت ناساز شوکت خانم اسپطال منتقل کر دیا گیا اسپطال ذرائع کے مطابق یاسمین راشد کے شوکت خانم اسپطال میں کینسر کے ٹیسٹ ہوں گے پیچھے رہنما کو ٹیسٹ کے لیے چوبیس سے اڑتالیس کھنٹ انتہائی نگداشت وارڈ میں رکھا جائے گا ڈاکٹر یاسمین راشد کو سانس کی شدید تکلیف ہے مقصود ٹیسٹ کے بعد ان کا باقی علاج سرکاری اسپطال میں ہوگا گورنر خیبر پختون خواہ کی وزرعالہ علیہمین گنڈا پور پر لفظی گولہ باری استفعہ مانگ لیا کہا علیہمین اگر صوبے کے حالات ٹھیک نہیں کر سکتے تو استفعہ دے دیں وزرعالہ نے کہا تھا گورنر کی وجہ سے انہیں ذہنی کوفت اٹھانا پڑ رہی ہے وزرعالہ سے نائے وہاں ان کا ذہنی علاج مفت کراتا ہوں PTI پر اب یہ نوبت آ گئی ہے کہ احتجاج بھی نہیں کر سکتی اور کہتی ہے احتجاج کی اجازت نہیں ملتی